صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جو سائل کو جواب دیتا ہے اس سے زیادہ جتنا کہ وہ سوال کرتا ہے یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے سوال پوچھتا ہے اور جواب دینے والا اس کے سوال سے زیادہ جواب دیتا ہے یعنی جتنا اس کا سوال تھا اس سے کچھ اور باتیں بھی اس کو بتا دیتا ہے اس کو وضاحت کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی بظاہر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جواب ہے اس سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور حصولاً میں یہی ہے کہ جو جواب ہے کم از کم اتنا ضرور دیا جائے جتنا کسی نے سوال کیا ہے لیکن اگر اس کی وضاحت کر دیں اور اس کو کچھ زیادہ معلومات فرام کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی اب اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں امام بخاری اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی البس المحیم کہ جو شخص احرام باندھ رہا ہے یا محرم جو احرام باندھنے والا ہے یعنی جو حاجی عمرے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو وہ کیا پہنے فقالہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائی البس القمیس یعنی وہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا پہنے اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہ پہنے قمیس قمیس نہ پہنے یعنی سلوی کمیس نہ پہنے والا العمامات اور پگڑی نہ باندھے والا السراویلہ اور شلوار یا پجاما نہ پہنے والا البرنسہ برساتی نہ پہنے یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں پہن سکتا اور ایسا کپڑا نہ پہنے ورسو اور زعفران کہ جو ورس یا زعفران یہ خوشبو کی دو قسمیں ہیں جو انکندر ڈبویا گیا ہو یا جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہو یا اس کے ساتھ لگا ہو فَإِلَّمْ يَجَدِلْنَا عَلَيْنَ اور اگر کوئی جوتا نہ پائے فَلْيَلْبِسِلْخُفَّيْنَ تو وہ کیا کرے کہ موزے پہنے وَلْيَقْتَعْمَا اور ان کو کاٹ دے حَتَّىٰ اِكُوْنَ تَحْتَ الْقَابَيْنَ یہاں تک کہ وہ پاؤں کے نیچے آ جائیں مطلب یہ کہ ٹکھنوک سے نیچے آ جائیں اور موزے کو وہ جوتے کی شکل دے لیں اوپر سے کاٹ کر تو اب یہ جو سوال پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ جو محرم احرام باننے والا ہے وہ کیا کچھ پہن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں بظاہر جو اس کے سوال کے اُلٹ محسوس ہوتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کون سی چیزیں نہیں پہن سکتا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے جو کہ محرم پہن سکتا ہے محرم پہن سکتا ہے وہ تو کافی سارے ہیں لیکن جن کو وہ نہیں پہن سکتا وہ محدود ہیں تو گویانہ مکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تربیت کی کہ تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ پہن سکتا ہے اس لیے کہ پہننے والے کپڑے زیادہ ہیں اور نہ پہننے والے کپڑے کم ہیں تو سوال ہیوں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی وہ کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو اس کو بتایا کہ بھئی وہ سلے وے کپڑے نہیں پہنے گا کمیز نہیں پہنے گا پگڑی نہیں باندے گا شلوار نہیں پہنے گا اور برساتی وغیرہ نہیں پہنے گا یعنی اس کو انسلے کپڑے پہننے ہوں گے اور یہ بحث نہیں ہے کہ وہ انسلہ کپڑا جا وہ کیا ہوگا کس طرح کا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا وغیر وغیرہ اس طرح کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو بھی پہنے جیسے بھی پہنے لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو کہ وہ نہیں پہن سکتے اور ایسا کپڑا نہیں پہنے گا کہ جس کو کسی خوشبو مڈبویا گیا ہو یا اس کے بہت زیادہ خوشبو لگی ہو اور چپل یا موزے اگر اس کو جوتا نہیں مل رہا یعنی یہاں پر انڈاریٹ سوال یہ ہے کہ وہ جوتا پہن سکتا ہے لیکن اگر وہ جوتا نہیں پاتا تو وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن موزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو اس طرح کھاٹ لیا جائے کہ وہ نیچے یعنی آدھے پاؤں تھک آئے اور اس کے بعد نیچے وہ پورا پاؤں ڈھک لے لیکن اوپر سے پاؤں پورا ڈھکا ہوا نہ ہو تو یہاں پہ یہ بار بھی سمجھنی ضروری ہے کہ جوتا تو پہنا جاتا ہے احرام کے ساتھ لیکن جرابیں پہننے کی اجازت نہیں ہے تو اگر اس طرح کی حالت ہے کہ جوتا نہیں ہے جرابیں میسر ہیں یا موزے میسر ہیں تو پھر ان کو اوپر سے کٹ کے اس شکل میں بنا لیں کہ جیسے جوتے ہوتے ہیں اور اس طرح کی حالت میں انہیں پہن سکتے ہیں تو یہ ایک زمنی اس کا مضمون ہے لیکن اصل بات جو ہم بخاری میں سمجھانا چاہتے ہیں وہ علم کی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کوئی ڈائریکٹ پوچھے اور آپ پر انڈائریکٹ جواب دیں یا سوال کوئی ایسا پوچھے جو ہاں میں ہو اور آپ اس کو منفی میں کر کے ایک دوسرے انداز میں جواب دے سکتے ہیں اور سوال کسی کا مختصر ہے تو آپ تفصیل سے جواب دے سکتے ہیں مطلب یہ کہ سمجھانے والے کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات سمجھائے کہ اس سمجھ سکے جس کو سائل سمجھ سکے اور انداز جو ہے وہ جواب دینے کے مختلف ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کہ باب العلم آج ہمارا مکمل ہوتا ہے اور اپن ابواب اس کے تھے اور جس میں تقریبا ہم نے پچھتر حدیث ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں اور اس باب کو پڑھنا جن لوگوں نے سنا ہے تفصیل سے اور پڑھا ہے انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایسے لگتا ہے کہ خود ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ اکرام مجمعین کے مجلس میں بیٹھ کے ہم نے ان چیزوں کو پڑھا اور دیکھا اور سمجھا اور اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو ہمیں علم کی فضیلت بتائی گئی اور عالم کی فضیلت بتائی گئی اور علم یا فقاحت جو ہے اس کی فضیلت ہمیں بتائی گئی کہ فق سیکھنا دین کا علم سیکھنا دین کی جو گہرائی ہیں وہاں تب پہنچنا وہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اور اس کے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے عجر بہت زیادہ تفصیل سے پتا چلی ہے اس باب میں وہ علم سیکھنے اور سکھانے کے طریقے اور عداب ہیں کہ باریک سے باریک چیزیں بھی امام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لائے اور مختلف مواقع اور مختلف مثالوں کے ساتھ انہوں نے ایک باب اور ایک انوان باندہ اور ہر بات کو الگ الگ باب میں کر کے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ استاد کس طرح سے پڑھائے یا سکھائے اور شگرد جو ہے وہ کس طرح سے پوچھے اور سکھے آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے بیٹھ کے سوال کیا جا سکتا ہے استاد کھڑے ہو کے جواب دے سکتا ہے استاد بیٹھ کے بھی جواب دے سکتا ہے استاد اشارے سے بھی جواب دے سکتا ہے مسجد میں علمی بحث ہو سکتی ہے پھر ہمیں بتایا گیا کہ دن مقرر کیا جا سکتے ہیں کہ ہفتے میں ہر روز بے شک تعلیم نہ دی جائے اور اس کے لئے دن مقرر کر دی جائے گی کس دن تعلیم دی جائے گی باری مقرر کی جا سکتی ہے خواتین کے لئے الگ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا وہ بھی ہمیں ایک سبق اس سے بھی ملا پھر یہ کہ جو سائل ہے اگر اس کو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھے تو یہ بھی بالکل اس کی اجازت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوا پھر رات کو علمی گفتگو کرنے کی اجازت اور اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی اور ہر حال میں سوال کا جواب دینے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ حج کر رہے ہیں آپ اونٹ پہ ویٹھے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں آپ رمی جمار کر رہے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں اس وقت لوگ آگئے ہیں آپ نے ہر حال میں سوالات کے جواب دیئے پھر تعلیم کے لئے نظام الوقات بنانے کا بھی میں ملتا ہے کہ کس طرح سے کن اوقات میں تعلیم دی جاتی تھی اور کن اوقات میں صاحب اکرام مجموعن آ کے پوچھا کرتے تھے پھر معلم جو ہے وہ کس طرح سے بات کو تین بار دھوراتا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یوں اگر ہم دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کلم بند کیا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت اسی طرح سے باقی ہے آج بھی اس طرح سے اس طرح سمجھاتے ہیں اور جو اس وقت کی طریقے مروش طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مروش طریقے تھے وہ سارے استعمال کیے اور آپ نے لکھوایا بھی اور آپ نے لکھے ہوئے کو پڑھ کے سنا بھی مختلف جو طریقے تھے وہ اختیار کیے گئے تو آج بھی ہم یہ سارے ترکے سیکھ سکتے ہیں پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلا جو باب علم تھا کہ تلاش علم کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے کس کس طرح کے سفر کیے کیسے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک گئے اور دور دور تک جا کے انہوں نے علم دین سکھا اور اسی میں ہمیں جو خطرہ ایک بیان کیا نبکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کہ علم کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا جب علم کی قددانی نہیں رہے گی اور علم پہ لوگ اس کو پڑھنے اور سیکھنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو کس طرح اٹھا لے گا اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے میں کس طرح سے مسلحت سے کام لیا جائے اور لوگوں کو وہ باتیں نہ بتائی جائیں جو کہ وہ سمجھ نہیں سکتے ان کو اتنی تعلیم دی جائے جتی وہ سمجھتے ہیں اور کس وقت کون سی تعلیم دینی افضل ہے ہم نے یہ بھی حضرت باز بن جبل کی جو حدیث ہے ان سے پڑھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی ان سے پڑھا کہ ساری زندگی انہوں نے ایک حدیث بیان نہیں کی لیکن اپنے دنیا سے جانے سے قبل اس کو بیان کر دیا اور پھر آخر میں آکے ہم نے علم میں حیاء کے بارے میں باپ پڑھا کہ علم میں حیاء نہیں ہونی چاہیے علم سیکھنے میں بھی حیاء نہیں ہونی چاہیے اور سوال پوچھنے میں بھی حیاء نہیں ہونی چاہیے اور اس سوال کا جواب دینے میں بھی حیاء کا بیجہ استعمال نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ کہ وقت اور ضرورت کے مطابق کس مسئلے کو کہاں بیان کرنا ہے وہ مسئلے ضرور ہونی چاہیے اہم ترین چیز جو اس باب میں ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننے والے کا انجام کیا ہوگا مطلب یہ کہ علم جو صحیح علم ہے وہی علم پھلایا جائے اور کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور بغیر تحقیق کے کوئی سی چیز کو بھی کسی بات کو بھی حدیث کہہ کے آگے نہ پہنچایا جائے اس کے لئے بڑا سخت عذاب ہے یہ بڑی اہم ترین حدیث جو اس باب تھی جو اس باب میں ہم نے پڑھی اور پھر علم کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تو اس طرح سے یعنی یہ بہت ساری اور بھی چیزیں تھی لیکن یہ چند چیزیں جو بلواب تھا اس باب کا جس کو ہم نے پڑھا اور سنا اور یہ سب کچھ ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے براہ راست ہم نے سیکھا یہ ہماری خوش قسمتی ہے لیکن ہم نے کتنا محفوظ کیا ہمیں کتنا یاد رہا ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا یہ ہماری اپنی محنت اور قسمت پر منصر ہے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ نہیں سنتے اور صرف اس کو پڑھتے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ظاہر ہے دونوں کا جو اس کو جذب کرنے کی ہوگی صلاحیت وہ مختلف ہوگی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس علم حدیث سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ اب باب ہم پڑھتے جائیں اللہ کرے ہم اس کو جذب کرتے جائیں اور ہمارے عمل میں اترتے جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ہمارے لئے حجت بنائیں اگلا جو باب ہے وہ باب الوضو ہوگا اور طہارت کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور وضو کی مختلف صورتیں جو کہ وضو پہلے ہم تفصیلات اس کی دیکھیں گے کہ وضو کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور پھر نواقع سے وضو کیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اگلا باب یہ ہوگا لیکن اس میں ہم بیج میں کوشش کریں گے کچھ چھوٹا سا ہم جائزہ لیں کہ جو پچھلا باب ہم نے پڑھا ہے اس سے ہماری بہنوں نے کیا اور کتنا سکھا ہے تو اس جائزے کے لئے کچھ چھوٹا مٹا سوال ناما جو ہے وہ جاری کریں گے اور دیکھیں گے انشاء اللہ کہ کتنا فائدہ اٹھایا گیا ہے واخر دامانانی الحمدللہ رب العالمین